سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یونیک سی ریسیپی کے ساتھ آرمنٹ کیک کی ریسیپی یونیک سی ریسیپی ہے اور آپ کے بچے بڑھے سب کو پسند آئے گی شام کی ایوننگ ٹی میں بنائیں اور صبح کے بریک فاسٹ کے لیے بنا کے رکھ دیں کم خرچ اور جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے چلیں اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یونیک سی ریسیپی کے ساتھ آرمنٹ کیک بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے مولڈ کو ہم نے سیٹ کر کے رکھ دینا ہے یہ ہے پیپر آپ بٹر شیٹ بھی جوز کر سکتے ہیں اس کو گریسنگ کر لی ہے گریسنگ کرنے کے بعد ان میں ہم آرمنٹ سیٹ کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے پھر اس کا بیٹر تیار کریں گے اور آپ کو بالکل ہی ایک یونیک سی ریسیپی کے ساتھ آرمنٹ کیک ریڈی کر کے دیں گے آپ نے میری ویڈیو بالکل بھی سکپ نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ اگر میرے چینل پہ چوکلیٹ کیک ہر کیک کی ویرائٹی مل جائے گے اس کو ہم نے اچھے سے آرمنٹ سے ڈیکور کر لینا ہے مولڈ کو ہم نے ڈیکور کر لیا ہے اب اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اب اس کا ہم کیک کا بٹر تیار کرتے ہیں آرمنٹ کیک بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا یہ بٹر اور اس میں ہاف کپ اس میں ہم نے شوگر ایڈ کر دینی ہے شوگر پاورڈر اس کو ہم نے بیٹ کر لینا ہے اچھے سے اور بٹر کو مکس اپ کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایک پہلے ایک انڈا ایڈ کر دینا ہے پھر سے ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے تین سے چار منٹ ہم نے بیٹ کیا ہے اب پھر دوسرا انڈا ایڈ کریں گے پھر سے بیٹ کریں گے یہ دوسرا انڈا ایڈ کریں گے پھر سے ہم نے اسے بیٹ کرنا ہے آپ نے میری ریسیپی سکپ نہیں کرنی کیونکہ ہم اس میں دو ایسے سیکرٹ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے کہ آپ کے یہ آلمانڈ کیک بیکری سے بھی زبردست بنے گا اس کو ہم نے پھر سے دو سے تین منٹ بیٹ کر لینا ہے اسے سات منٹ ہم نے اس کو اچھے سے بیٹ کیا ہے اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک کپ لیا ہے میدہ یہ ایڈ کر دینا ہے اس کو اچھے سے ہم نے مکس اپ کر لینا ہے ایڈ کر دیں گے یہ ون ٹیبل سپون ونیلہ ایسنس یہ دیکھیں سمودھ سا ہم نے اس کا ان کو اچھے سے مکس اپ کر لیا تھا ونیلہ ایسنس ایڈ کر دینا ہے اور یہ ایڈ کر دینا ہے آلمانڈز یہ بھی ہم نے مکس اپ کر لینے ہیں یہ ہافٹ ٹیبل سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کر لیں گے اور ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس میں دہی ابھی اور کچھ بھی ایڈ کرنا باقی ہے اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ زیادہ سے زیادہ شیئر اور بیل کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون جتنا لیمن کا رس تو اب اس کو ہم نے مکس اپ کر لینا ہے اچھے سے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں گی میں یہ لیمن کلر اور سوری یہ کلر فوڈ کلر اس کو ہم نے اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے یہ ہم بنائیں گے ویڈاوٹ اوان کڑھائی میں بنائیں گے اور اب ہم یہ جو بیٹر ہے اس کو ہم شفٹ کر دیں گے اپنے مولڈ میں یہ اب ہم اپنا بیٹر اس میں شفٹ کر دیں گے اس کو لیول اپ کر لینا ہے اور تین دفعہ ٹیپ بھی کر لینا ہے تاکہ اس میں سے بابلز یا جو ائر ہو وہ نکل جائے کڑھائی ہماری پری ہیٹ ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اسے ٹن منٹ پہلے کھڑا کر دیا تھا یہ دیکھیں کڑھائی ہماری پری ہیٹ ہے اس میں ہم نے شفٹ کر دینا ہے اور کوئی تیس سے چالیس منٹ لگیں گے اس کو بیک ہونے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کوئی چالیس منٹ کے بعد کیک ڈن ہو گیا اس کو باہر نکالتے ہیں پھر تھوڑا سا نرم ہونے پہ آپ کو کٹ کر دکھائیں چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو ڈھاپ کے رکھ دیا تھا اب ہم کیک کو باہر نکالتے ہیں بسم اللہ رحمان رحم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کیک بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ اوپر آپ جیم ہنی جو بھی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ ہنی لگا رہی ہوں اس کا بھی ٹیسٹ امیزنگ ہوتا ہے آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا آلمانڈ کیک ریڈی ہو گیا ہے آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ سب کو بے حد پسند آئے گی اپنا بہت سا خیال رکھیں دوام میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ